جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا کیا آل چالیں آپ کا میرا نام مبشیر احمد اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبشیر احمد تو بیٹا آج ہم الیکٹرو سٹیٹک لیکچر نمبر سکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں الیکٹرو سٹیٹک لیکچر نمبر سکس میں آج ہم الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن پڑھیں گے جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہماری بک میں دو اپلیکیشنز ہیں ایک ہے فوٹو کاپی مشین اور دوسری ہے انک جیٹ پرینٹر تو بیٹا آج ہم فرسٹ اپلیکیشن پڑھیں گے تو نیکس لیکچر میں ہم نیکسٹ اپلیکیشن پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں جی آج کا لیکچر اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک جس کی پہلی اپلیکیشن ہے زیرو گرافی اس کے اندر ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں تو ہیڈنگ لگاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحی تو بیٹا آج ہم ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں زیرو گرافی زیرو گرافی زیرو گرافی زیرا لفظ پہ گور کیجئے گا اس کو ہم فوٹو کاپیئر بھی کہتے ہیں فوٹو کاپی یا فوٹو کاپیئر ٹھیک ہے یعنی کہ فوٹو کاپی مشین یہ آپ سب نے ایک عام سا لفظ ہے سب لوگوں نے سون رکھا ہے کہ ہم بزار جاتے ہیں کسی بھی فوٹو کاپی شوپ پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فوٹو کاپی مشین ہم نے ایک فوٹو کاپی کروانی ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹا زیرا اس لفظ کا نا پہلے مطلب سمجھ لیں فوٹو کا مطلب کیا ہے فوٹو کا مطلب ہے لائٹ زیرا پہلے تو اس بات کا لفظ سمجھ لیں اب ایسی کوپی جو لائٹ کی مدد سے ہوتی ہے اب اس پورے فنکشن کے اندر ڈائیگرام میں نے بنا رکھی ہے پہلی اس پورے فنکشن کے اندر ہم لائٹ کا یوز کریں گے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے تھوڑی چیدہ چیدہ سی معلومات ہیں زیرا آپ وہ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلی فوٹو کاپی مشین کس بندے نے انوینٹ کی تھی بیٹا اس کا نام تھا چیسٹر فلویڈ کارلسن چیسٹر فلویڈ کارلسن یہ امریکن فیزیکس تھا اس نے دنیا کی پہلی فوٹو کاپی مشین کو ایجاد کیا تھا چیسٹر فلویڈ کارلسن امریکن فیزیکس تھا آرمی میں جوب کرتا تھا بہرحال یہ پیپر میں تو نہیں آنے والی باتیں ہیں لیکن معلومات کی ہاتھ تک کہیں نہ کہیں کوئی پوچھ ہی لیتا ہے تو ٹھیک ہو گیا سائنٹیس کا نام آ گیا اچھا دنیا کی جو سب سے پہلی فوٹو کاپی جس کمپنی نے ریلیز کی تھی اس کمپنی کا نام تھا بیٹا کمپنی کا نام تھا زیروکس زیروکس کمپنی کا نام تھا ٹھیک ہے زیروکس کمپنی کا نام تھا اس نے یہ دنیا کی سب سے پہلی فوٹو کاپی مشین یعنی کہ بنائی تھی اور اس نے اس فوٹو کاپی مشین کا نام بھی اسی سے اپنی کمپنی کے نام سے ہی رکھا تھا اس نے دنیا کی سب سے پہلی فوٹو کاپی مشین بنائی اس نے اپنے ہی یعنی کمپنی کے نام سے اس کا موڈر رکھا تھا یہ برحال تھوڑی سی معلومات ہے بیٹا آپ اس کو نوڈ کر لیں یہ پہلی فوٹو کاپی مشین کا نام تھا جو زیروکس نامی کمپنی نے ریلیز کی تھی دنیا کی پہلی فوٹو کاپی مشین تو برحال یہ ایک معلومات کی حدتہ کیا بھی ہم ٹوپک شروع کرتے ہیں تو جس بندے نے انوینٹ کی اس بندے کا نام کمپنی کا نام زیروکس اور جو مشین انہوں نے بنائی تھی اس کا یہ نائن ون فور ایک کوڈ سا رکھا تھا برحال تو آپ معلومات کی حدتہ کس کو نوڈ کرنے جی بیٹا اب ہم ٹوپک شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو بیٹا زیرو گرافی کا مطلب سمجھیں کہ فوٹو کاپیر کے اندر زیرو گرافی کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو بیٹا زیرو گرافی دی سیدہ گریک ورڈ سے نکلا ہے یہ یہ کون سی زبان سے نکلا ہے گریک ورڈ یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جی یعنی کہ یونانی زبان کا لفظ کیا ہے زیروکس اور دوسرا کیا جی گرافوز یعنی کہ زیرو کسے نکلا زیروز سے اور گرافی کسے نکلا گرافوز سے اگر ہم یہ تو یونانی زبان میں لفظ ہے نا زیروز گرافوز اگر ہم زیروز اور گرافوز کو انگلیش میں کنورٹ کریں نا تو زیروز کا مطلب بنتا ہے ڈرائے اور گرافوز کا مطلب بنتا ہے جی رائٹنگ تو یہ بیٹا پیپر میں نا ایم سی گوز آ جاتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں تو پھر اس لفظ کا مطلب کیا بن گیا ڈرائے رائٹنگ اگر ہم اس کو اردو میں کنورٹ کریں تو ڈرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے خوشک ڈرائے کا مطلب کیا ہے خوشک نا اور رائٹنگ کا مطلب کیا ہے لکھائی تو اب دیکھ لیں یعنی کہ جب ہم لکھتے ہیں آن تو پر پین میں ہم کونسی انگی یوز کرتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی نا جو پین میں یوز کرتے ہیں لیکن اس فوٹو کاپی مشین میں جو انگی یوز کریں گے وہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہوگی وہ پاودر فارم میں ہوگی ٹھیک ہے ایک ڈرائے بلیک پاودر ہوگا جو ہم اس میں یوز کریں گے تو برحال تو یہ ایم سی گوز ہے جی بیٹا یہ ایم سی گوز پیپر میں بہت امپورٹنٹ ہے پیپر میں آ بھی جاتا ہے what is the meaning of zero graphie تو آپ نے کیا ٹک کرنا ہے جی ڈرائے ریٹنگ خوشک لکھائی خوشک کا مطلب ہے کہ اس میں انگی لیکوڈ فارم میں نہیں ہے جس طرح پین میں ہوتی ہے فوٹو کاپی میں جو انگی یوز کریں گے وہ پاودر فارم میں ہوگی تو بیٹا یہ پہلا ایم سی گوز ہے اور zero graphie کا مطلب ہے وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا zero graphie کا دوسرا نام electro photography بھی ہے یعنی کہ zero graphie کا ہم electro photography بھی کہتے ہیں یہ بک میں لکھا تو نہیں ہے بہرحال ویسی بتا رہا ہوں کہ zero graphie کا ہم electro photography بھی کہتے ہیں تو بیٹا اب اس کی definition مطلب میں نے بتا دی ہے نا zero graphie کا dry writing اب اس کی definition آپ نوٹ کر لیں the copying the copying process the copying process is called the copying process is called zero graphie copy کا مطلب ہے نا جس طرح ہم کہتے ہیں نقل مارنا یعنی کہ کسی چیز کی ہم نقل مارنا یعنی کہ جو چیز ہم نے لکھ copy کرانی ہے same as it is اسی طرح کی لکھی آجائے تو بیٹا یہ اس کی definition ہے zero graphie کی the copying process is called zero graphie اب یہ جو ہماری photocopy machine ہے یہ کس principle کے اوپر کام کرتی ہے principle کا مطلب ہے اصول ایک تو ہوتا ہے نا کسی ادارے کا سربراہ وہ ہوتا ہے p r i n c i p a l اس میں p a l نہیں ہے p l e this is called اصول کہ یہ جو photocopy machine ہے جس کے اندر zero graphie کی ایک technique use ہوتی ہے اس کی پہلے definition یہ کس principle کے اوپر کام کرتی ہے unlike charging unlike charges attract each other تو بیٹا اس میں کونسی technique use کریں گے unlike charges attract each other ٹھیک ہے یعنی کہ ایک positive charge ہوگا اور ایک negative charge ہوگا یہ ہم ساری detail پڑھیں گے بھی ایک ایک تو یہ اس کی definition اور یہ اس کا principle آپ لوگ note کر لیں ٹھیک ہوگے بیٹا تو بیٹا ہم آپ کو principle بتا رہا تھا unlike charges attract each other کچھ کتابوں میں اس کا principle لکھا ہوگا ہے it works on the principle of electrostatic یعنی کہ جس طرح chapter کا نام ہے تو electrostatic کہ ہم نے دو لاز پڑے تھے like charges repel each other اور unlike charges attract تو برحال اس میں اس کا principle یہی ہے unlike کا مطلب ہے جو ایک جیسے نہ ہو مطلب ایک positive charge ہوگا اور ایک negative charge اس میں attraction ہوگی تو یہ اس کا principle آگیا definition آگی تو next بیٹا اب ہم اس کی construction پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے دکھائی بھی دے رہی ہے construction آپ کچھ بھی note کرنا ہو تو pause کر کے note بھی کر سکتے ہیں تو photo کا مطلب تو آپ کو سمجھ آگیا نا photo مطلب light تو بیٹا آپ ذرا اس کی construction دیکھیں اس کی construction کے main main کون کون سے پارسیں کچھ ماں بولتا جاؤں گا کچھ لکھتا جاؤں گا تو آپ ذرا notes وغیرہ بھی ساتھ ساتھ بنا لیا کریں تو construction کے اندر دیکھیں جی بچے سب سے جو main بات ہے یہ وہ page ہے جس کو آپ نے copy کروانے ہیں یعنی کہ page to be copied face down یہ آپ کے book میں لفظ use ہوا ہے page to be copied page to be copied یعنی کہ جس page کو آپ نے copy کروانے ہیں اس کو آپ نے رکھنا کیسا ہے face down face down کا مطلب ہے الٹا کر کے اب اس کا مطلب کہہ دیرا سمجھ لیں مثال کے طور پر آپ بزار گئے ہیں اور photocopy show پہ یہ آپ کو ایک page دکھائی دے رہے ہیں اس page کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ بھی آپ میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں m u b a s h a r مبشر لکھ لی ہے یا کچھ بھی ہے یعنی کہ یہ page ہے اب دیکھنا آپ نے اس page کو copy کروانے ہیں جو شیشے کی slab سے بنی ہوتی ہے پلیلز ہی بنی ہوتی ہے آپ کو transparent نظر آتی photocopy machine کے اوپر اس کی 3D animation ویڈیو آپ google پر سرچ کریں کافی ساری مل جاتی ہیں تو برحال میرا مقصد آپ کو اس کی working سمجھانے ہیں تو یہ میں بزار گیا ہوں photocopy کروانے ٹھیک ہے اب اس page کو copy کروانے ہیں کیا وہ ایسے رکھے گا اس کو نہیں ایسا تو نہیں ہے جس page کو آپ نے copy کروانے ہیں اس page کو آپ نے ulta کر کے رکھنا ہے یعنی کہ یہ page ایسے پڑھا ہوگا آپ بات سمجھیں copy یہ چیز کروانی ہے work جو لکھا ہوا ہے work copy کروانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ulta کر کے رکھنا ہے آپ بات سمجھیں تو یہی آپ کی book میں لکھا ہوا ہے page to be copied face down face down کا مطلب ہے ulta جس چیز کو copy کروانے ہیں اس کو آپ نے ulta کر کے رکھنا ہے تو اس کا مطلب تو آپ پہلے یہ بات سمجھ لیں پہلا پارٹ سمجھ آگیا کہ جس چیز کو آپ نے copy کروانے ہیں اس کو آپ نے ulta کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ بات سمجھ آگی سب بچوں کو جو چیز آپ نے note کرنے ہوگی pause کر کے note کرتے جائیں گی اچھا جی دوسری بات اس سے نیچے آجیں جی یہ کیا چیز ہے بیٹا this is a lamp lamp آپ جب photocopy کروانے جاتے ہیں تو آپ نے note کیا ہوگا جب وہ page رکھتے ہیں ulta تو ایک road سا ہوتا ہے یعنی کہ وہ road یوں آگے flow کرتے ہیں ایسے ہے نا road سیدھا جاتا ہے پھر واپس سیدھا جاتا ہے وہ scan کرتا پورا یہ road road ایک ہوتا ہے نا یعنی کہ ایک ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح کا چاروں طرف spherical type نہیں ہے raw type ہے اس طرح ہے یعنی کہ جو lamp ہے نا آپ کا جس نے روشنی دینی ہے یہ raw type ہے لمبا ہے ٹھیک ہے یہ پورے page کو جس کو آپ نے رکھا ہے جس کو اوپر آپ نے copy کروانا ہے یہ اس کو پورا scan کرے گا تو اس lamp کا مطلب ہے یہ light دے گا lamp کیا provide کرے گا light provide کرے گا تو lamp کا ہم مقصد لکھ لیتے ہیں جی lamp کا مقصد کیا ہے to illuminate to illuminate the paper یعنی کہ جس چیز کو آپ نے copy کروانا ہے یہ اس کو روشن کرے گا illuminate کا مطلب کیا جی روشن کرے گا ٹھیک ہے اب اس میں سے light نکلے گی lamp کا مقصد سمجھ آگیا to illuminate the paper ٹھیک ہوگا بچے ایک ایک چیز کر کے بتاتا جا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے page کا بتایا اس کو آپ نے رکھنا کیسے face down پھر lamp کا مقصد کیا یہ روشنی provide کرتا ہے یہ raw type ہوتا ہے gold نہیں ہوتا یہ روشنی دے گا پورے page کو scan کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجے جی آگے جی بیٹا آگے یہ use ہوئے جی lens آپ کی book میں صرف اتنا لکھا ہے lens اب یہ کون سا lens یہ بھی آپ لوگ note کر لیں اس کے ساتھ آپ نے لکھ لینا ہے this is called convex lens convex lens ایسا lens ہوتا ہے جو center سے موٹا ہو یعنی کہ center سے موٹا ہو اور کناروں سے پتلا ہو یعنی metric level پہ یہ بات پڑی بھی رکھی ہے ایسے ہوتا ہے نا center سے موٹا ہو کناروں سے پتلا ہو a lens which is thick at the center and thin at the edges کناروں سے پتلا ہو اور center سے موٹا ہو اس کو convex lens کہتے ہیں بیٹا یاد رکھیں کہ convex lens کا دوسرا نام converging lens converging lens it is also called converging lens اچھا یہ lens کیوں use کیا ہے اس lens کی خصوصیت ہے کہ جتنی بھی light آتی ہے جتنی بھی light آتی ہے وہ ساری کی ساری converge ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ جتنی بھی light آئے گی ساری کی کیا ہو جائے گی پیچھے سے light آرہی ہے ساری کی ساری ایک ہی point پہ converge ہو جائے ہم چاہتے ہیں جو light lamp سے light نکلے وہ کس کے اوپر پڑے page کے اوپر after پیج it is reflect from the lens lens پہ پاس کرنے کے بعد یہ سیدھ ڈرم کے اوپر جائے یعنی کہ یہ ڈرم سے باہر نہ نکل جائے اس وجہ سے ہم نکل لینز کی ہے یہ کنکیو ہوتا ہے یہ کنکیو لینز ہے کنکیو لینز کنکیو لینز بیٹا کنکیو لینز بھی کہتے یہ لائٹ آئی کچھ لائٹ چلے گی کچھ چلے گی جبکہ ایسا ہم نہیں چاہتے ہم تو ایسا چاہتے ہیں تو کنکیو لینز کا دوسرا نام دائی ورڈ لینز کنکیو لینز کا دوسرا نام کہہ جی دائی ورڈ یہ صرف میں آپ لینز کا مقصد سمجھا رہا دے رہے دیکھیں جی گور کریں تو ہماری بک میں جو بنا ہو ہے تو آپ نے لینز کا مطلب لکھ لینا ہے کنو لینز کا دوسرا نام کنورجنگ لینز یہ کام کیا کرتا ہے مثال کے طور پر آپ بزار گئے ہیں کوپی کروانے کے لیے یہ ورک لکھا ہوئے میں چاہتا ہوں یہ ورک جو بھی میں پیج کے اوپر لکھا 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 جو بڑا کر نظر آئے یعنی جس طرح ہم اکثر اوقات مایکرو بھی کروا دیتے ہیں یا جو بڑا لکھ ہے وہ چھوٹا ہو کے نظر آئے آپ بات سمجھ جو چیز میں لکھ اس کا سائز بڑا بھی کر دیتے اور اس کا سائز چھوٹا بھی کر دیتے بڑا بھی کرتا سائز اور چھوٹا بھی کرتا ہے تو سائز کو کم زیادہ کون کر رہے یہ لینز کر رہے تو لینز کا مقصد سمجھ آیا یہ جو چیز آپ نے پیپر پر لکھی ہے وہ اس لفظوں کے سائز کو ریڈیوز بھی کرتا ہے اور میگنیفائ بھی کرتا ہے یعنی کہ it can it can reduce it can reduce or magnify reduce کا مطلب کیا ہے کم magnify کا مطلب magnification سے نکلا زیادہ magnify د word words کہہ لیں لفظوں کم یا زیادہ کرنا اس لینز کا کام ہے تو بیٹا یہ آپ لینز سمجھ آگے آپ نوٹ کر لیں پیج کا مطلب سمجھ ہے سب سے پہلے پیج آپ نے الٹا رکھ نے لیمپ کس شیپ کا ہے سفیریکل شیپ کا نہیں ہے روڈ شیپ کا ہے ٹھیک ہو گیا لیمپ کے کنویکس لینز یہ میں مٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ یوز نہیں ہو رہا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا اس سے یہ صرف معلومات کے اتق بتایا ہے تو آپ بیٹا اس کا نام کہ جی ڈرم ڈرم آپ کی بوک اللہ لکھتا ہے یہ سب سے مین پارٹ ہے ہارٹ آف مشین یہ مشین کا دل ہے مشین کا یعنی کہ سمجھانے کے لیے صرف آپ کو اس نے یہ لفظ یوز کی ہے یعنی کہ ہم انسانی جسم میں اگر دل دھڑک نہ جو فوٹو کپی مشین کی جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے مین چیز یہ ڈرم ہے یہ اس کے ساتھ ایک ٹونر لگا ہوتا ہے دست بلیک ڈرائی پاورڈر ہوتا ہے جس کس کا بنا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر سلینیم کی کوٹنگ ہوتی ہے بھی ورکنگ میں چل کے ہم آپ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں آگے آگے ڈرم کی بات سمجھ آگی نیکس کیا جی ادھر سائیڈ پہ کیا لگ آگی ٹونر یہ جو آپ کو ڈبی سی نظر آرہی ہے نا یہ اس طرح کی ایک بلاک سی ہوتی ہے بلاک کلر کی جو ٹونر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹونر بیٹا اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے ٹونر کے اوپر کون سا چارج ہے نیگٹیو چارج یہ پیپر میں ایم سی کو جاتا تھا آپ لو نوٹ کر لیں it is the black dry powder یعنی کہ یہ liquid form میں نہیں ہے اس کا رنگ کال ہے black ہے dry خوش ہے اس لئے تو اس کو dry writing کہتے تھے it is the black dry powder dust form میں ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح کی آپ کی مٹی میں ذرات نہیں ہوتے یہ اس کو dust کا مطلب سمجھا رہا ہے کہ یہ black dry powder ہے toner کے اوپر کون سا charge ہے negative charge یہ اس کے ساتھ آپ رہے پیج کھالی پیج ہے جب ہم photocopy machine کروانے جاتے ہیں تو جو بندہ photocopy کرتا وہ خالی پیج پیچھے سے انٹر کرتا ہے نا تو خالی پیج انٹر کیا یہ وہی خالی پیج ہے جو آگے نکل کے ہے یہ بچے سمجھتے کہیں دو پیج ہیں یہ دو نہیں یہ ایک ہی ہے اگر آپ اس کی animation میں دیکھیں ویسے بھی real time میں یہ عام سی device ہے جو ہر بچے کو پتہ ہی ہوتی ہے یہ وہ ہی پیج ہے جو رولر میں سے نکل کے ہے یہ جو آپ کو دو رولر نظر آرہ جب فوٹو کاپی اب آپ دکان دے رہا ہوتا پیج تو جیسی ہاتھ میں پکڑے تھوڑا سا گرم گرم محسوس ہوتا ہے تو یہ جو رولر میں سے گدر کے آتا ہے تنگ سے رولر ہوتے بریک سے یعنی ورکنگ کے اوپر تو بیٹا کنسٹرکشن آپ کو سمجھ آگی ساری اب ہم اس کی ورکنگ کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی جو فوٹو کاپی مشین ہے یہ ورک کیسے کرتی یہ ایک ایک چیز کر کے سب سے پہلے بتائی آپ کو اب ذرا سمجھیں لینز کا مطلب تو میں نے بتا دیا یہ ریڈیوز کرتا اور میکنیفائی کرتا لینپ کا مقصد بھی سمجھ آگیا سب سے جو مین پارٹ آپ کا کون سا ہے درم تو بیٹا درم کا جو مین مقصد ہے جو آپ کر درم جو درم ہے یہ درم بیٹا آپ یاد رکھیں گے یہ ایلومینیم کا بناتے ہیں درم کس کا بناتے ہیں ایلومینیم کا مثال کے طور پر اگر اس گول سے درم کو میں ادھر سائیڈ پہ تھوڑا سا کر کے آپ کو شو کرو ہوں یہ درم ہے یہ کس کا بنا ہو ہے ایلومینیم کا اس کو مٹا کے سائیڈ پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈرم میں اسی ڈرم کا میں نے ادھر پارٹ آپ کو لکھ کر دکھایا ہے یہ کس کا بنا ہو ہے یہ پیپر میں ایم سی گوز بھی آتے ہوں اور اس کی ورکنگ کی ساری تھیوری بھی یہ ہے کنڈکٹر وہ ہوتے نا جو کنڈکٹ کر سکے اس کے اندر فری الیکٹرونز کی اتداز زیادہ ہوگی اگر یہ کنڈکٹر ہے تو ایلومینیم ڈرم کس کا بنا ہوا ہے ایلومینیم کا بیٹا اس ایلومینیم کے ڈرم کے اوپر ایک بریق سی لیئر چڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سلینیم ایک بریق سی لیئر ہے کس سلینیم کی مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ یہ جو ڈرم ہے میرا پوائنٹر ہے اس ڈرم کے اوپر ایک بریق سی لیئر چڑی ہوتی جس طرح دیوار پر رنگ نہیں کرتے ہم ایک بریق سی لیئر ہے سلینیم کی ٹھیک ہے ایلومینیم is ایکس لینٹ کنڈکٹر اس لائٹ پڑتی ہے تو یہ کنڈکٹر بن جاتا ہے سلینیم کی سرفیس کو پر جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ کنڈکٹر ہے اور جب لائٹ نہیں پڑتی مطلب ڈارک میں ہے تو پھر یہ انسولیٹر ہے جب لائٹ پڑتی ہے تو کنڈکٹر ہے اب ایسی چیز جو کنڈکٹر سلینیم ازا فوٹو کنڈکٹر فوٹو کنڈکٹر فوٹو کا مطلب آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے فوٹو مین لائٹ یعنی کہ سلینیم میں کیسی میٹل ہے جب لائٹ پڑے تو کنڈکٹر بن جائے اب دیکھ نا لائٹ پڑے تو کنڈکٹر ہے اور جب لائٹ نہ پڑے تو انسولیٹر ہے تو اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے تو بیٹا آپ لوگ نوٹ کرنے شروع واری تھیوری آپ کو سمجھ آگی drum aluminium کا بنا ہو ہے اس aluminium کے drum کے اوپر سلینیم کی کوٹنگ کی ہوئی ہے یہ جو آپ کو ڈوٹی شکل میں نظر آ رہے دی سیدھا layer of selenium ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ نوٹ کرنے پھر آگے تھیوری کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہو گئے بیٹا اب بھی تو آپ پتہ جس طرح ایڈوانس فوٹو کپی مشین بھی بزار میں آ چکی ہیں یہ تو ہماری بک میں کافی یعنی کہ پرانا اس میں تھیوری بھی ہے اس میں کافی نئی چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے ہم آپ کی بک بک بات کریں گے لیکن ایک دو چیزیں اس کنسٹرکشن کے اندر جو میں نے آپ بتائی ہے نا یہ وہ بتائی جو بک کے اندر ہے جب ورکنگ کے اندر میں ایک دو چیزوں کا اور بھی نام لے دوں گا جس طرح کنویئر بیلٹ وہ آپ بک میں نہیں دکھایا ہوا جس کے اوپر پیپر جب ہم دالتے ہیں پورا پیپر ایک جگہ سے باہر کو آتا ہے اندر سے انٹر ہو کے باہر کو آتا ہے وہ کسی کے اوپر ٹریول تو کرتا نا وہ کنویئر بیلٹ ہوتا کنویئر مطلب لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اور آگے بھی بتاتا ہوں آپ لیں نوٹ کر لیا بیٹا اب میں تھیوری کو ریپیٹ کر دوں ڈرام کس بنا ہوا آپ کا الومینیم کا الومینیم کہہ جی excellent conductor conductor جس میں free electron زیاد ہے اس الومینیم conductor کے اوپر کس کی کوٹنگ کی ہوئی ہے سیلینیم کی سیلینیم کی ہے فوٹو کنڈکٹر فوٹو کا مطلب light مطلب جب سیلینیم کی سرفیس کے اوپر light پڑے تو یہ conductor بن جائے light پڑے تو یہ conductor بن جائے conductor کا مطلب conductor کا لفظ نکلا conduct سے گزر جب light پڑے تو conductor اور جب light نہ پڑے تو insulator جس میں سے current flow نہیں کرتا تو ایسی چیز جو conductor اور insulator دونوں کے طور پر کام کرے اس کو photo conductor کہتے ہیں تو بیٹا بوک والا کہتے جی سب سے جو مین پارٹ ہے آپ کی photocopy machine کا وہ کہ آپ کا drum ٹھیک ہے اب بیٹا ذرا غور کریں ہماری textbook میں ایک دو باتیں نہیں بتائی جو کہ ضروری تھی یہ جو آپ کا drum ہے یہ کس کا بنا ہو ہے aluminium کچھا کنڈکٹر ہے اس کے اندر کیا تعداد ہوگی زیادہ free electrons ٹھیک ہو گیا اب ہی میں آپ بتا کے آ چکا ہوں اب اس کنڈکٹر aluminium drum کے اوپر جو سرفیس ہے اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کی ہے کس کی کوٹنگ کی ہے سلینیم کی اب میں چاہتا ہوں کہ جو drum کی سرفیس ہے جس کو سلینیم کی کوٹنگ کی ہوئی ہے ہم drum کو positive charge دیں گے کس کی مدد سے اب یہ بات ہماری ٹیکس بوک میں نہیں لکھی ہوئی آپ نے نوٹ کر لینی ہے we sprinkled positive charge with the help of corona virus corona virus نہیں ہے اللہ تعالی معاف فرمائے سب تو بیٹا آپ یاد رکھیں یہ جو aluminium drum کس کا بنائے aluminium کا aluminium کو کس بریکس ہی لے رہے selenium کی یہ کس کو شو کر رہے selenium کو aluminium conductor selenium photo conductor selenium کی جو surface ہے اس کے اوپر positive charge آیا جس طرح ہم کھانا کھاتے نا کھانا کھاتے اس کو پورے drum کی جو گول surface ہے اس کو positive charge دیں گے سر وہ کیسے بیٹا with the help of Corona wires یہ wire ہوتی ہے جو ہماری بک میں نہیں دکھائی گی اس طرح drum کے ساتھ attach ہوتی ہے اور پیچھے سے پیپر آ رہے اس طرح کی بری ایک wire ہوتی ہے this is called Corona wires اس wire کا نام کی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں we spread the we sprinkle کہ لیں we sprinkle sprinkle مطلب چھڑک نا we sprinkle the positive charge positive charge کس کے اوپر on the surface of on the surface of selenium کس کے اوپر ہم sprinkle کر دیں گے on the surface of selenium ہم selenium کی surface کے اوپر positive charge کو sprinkle کر دیں گے surface of selenium with the help of with the help of یہ جگہ تھوڑی سے کم پڑھ گئی ادھر لکھ دیتے with the help of with the help of ادھر سے آپ نے نوٹ کر لی جو with the help of ادھر سے with the help of Corona wires یہ کچھ helping book side information پر لکھا بھی ہو ہے تو اس wire Corona wire کی ایک wire drum کے ساتھ ہے اور دوسری wire اس page کے ساتھ ہے خالی page ہے اس تو positive charge ہم دے دیں سلینیم کی surface کے اوپر with the help of Corona wires ٹھیک ہو گئے بیٹا یہ بات آپ نے نوٹ کر لی اس کو نوٹ کر لیں پھر میں آگے چلتا ہوں اچھا اب دیکھیں Corona wires کے اوپر پھر اس کا مطلب ہے Corona سلینیم کی surface کو positive charge دیتی ہیں اس کا مطلب ہے سلینیم کی surface کے اوپر کوئی charge نہیں تھا پہلے تو یہ پھر کس عمل کے ذریعے آپ کو یاد ہے جب میں نے اس chapter کے introduction دیا تھا میں کہا تھا کسی بھی body کو charge کرنے کے تین طریقے میں آپ کو بتایا تھے conduction induction induction اور friction اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ corona wires ہے ان کے اوپر positive charge ہے جب یہ سلینیم کی surface ہے اس کے اوپر کوئی charge نہیں یہ تو neutral ہے یہ جب corona wires اس neutral body کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو اس کے اوپر بھی positive charge آجے گا تو اس عمل کو کہتے charging by conduction charging by کنڈکشن یہ آپ نے نوڈ کر لی کہ سلینیم کی surface پہ charge کہا کرونا wires کو positive charge کیسے یہ high voltage کے ساتھ ہوتی ہے جن کے اوپر positive charge ہوتا ہے وہ اپنا positive charge اس سلینیم کی surface کو دے دیتی ہیں کرونا wires سلینیم کی surface کو positive charge دینا اس عمل کو conduction کہتے ہیں وہ conduction جب positive charge neutral body کو دے گا تو اس کے اوپر بھی کیا دے گا یہ بھی positive charge body بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کس method کے ذریعے کرونا wire سے سلینیم کی surface پہ کس method کے ذریعے charge جاتا with the help by the method of conduction method ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا معلومات بتائی اب آگے چلتے ہیں جی کہانی اب آگے start کرتے ہیں جی next بیٹا کیا کہتے ہیں یہ آپ نے نوٹ کر لی نا باتیں جی بیٹا اب next آپ کی بک اللہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دو بات آپ یاد رکھیں جس طرح ہمارے پیج پر کیا لکھا ہوا work لکھا ہے نا یہ دو بات آپ نے ایک اور یاد رکھنی work میں اپنا نام بھی لکھ سکتا تھا مبشر بارہ میں نے کہا چلیں جو بک پر لکھا وہ ہی لکھ دیں work ہے بیٹا یہ لفظ ہے نا لفظ و work یہ جہاں پہ کچھ لکھا ہے اس کو ہم dark areas کہتے ہیں جہاں پہ کچھ لکھا اس کو ہم کہتے ہیں dark areas اب دیکھیں جب copy ہونی ہے یہ چیز خالی تو ہے نا یہ جگہ خالی ہے تو جہاں پہ کچھ نہیں لکھا اس کو ہم کہتے ہیں light areas light areas ٹھیک ہے ہے وہ dark areas ہیں اور جہاں پہ کچھ نہیں لکھا یہ white areas ہیں یہ light areas ہیں تو تھیوری بیٹا یاد کرنے کا طریقہ دی سے دی یاد کر لیں جو dark areas ہیں do not reflect light do not reflect light یہ light کو reflect نہیں کرتے ویسے بھی ہمیں پتا ہے black color is a best absorber یہ آپ نے چھوٹی کلاس میں پڑا ہو گا black color it is an ideal absorber ideal radiator برحال یہ جیسے ہی روشنی اس کے اوپر آگے پڑے گی دیکھنا لیمپ سے روشنی نکلی پیج کے اوپر پیج کے اوپر کچھ یہ پورے پیج کو سکین کرے گی پورے پیج کو اوپر تو light areas کیا کرتے ہیں reflect light یہ چھوٹی آپ نے یاد کر لیں d se d dark areas do not reflect light reflect light reflect کا مطلب ہے تکرا کر واپس جانا یعنی جب light w پر پڑے گی تو واپس نہیں جائے گی جب جہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ پڑے سرفیس پہ تو یہ دو بات آپ نے نوٹ کر لینی اب یعنی کہ جہاں پہ لفظ لکھے نا وہاں سے light reflect نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں سے light reflect ہی نہیں ہوگی پھر جو drum کس کا تھا aluminium سلینیم کا aluminium کے اوپر کس لیئر سلینیم کی ہم نے یاد سلینیم فوٹو کنڈکٹر ہے جب وہ دارک ہوگا تو انسولیٹر ہوگا اب دیکھیں سلینیم جہاں پہ و آر کے اس کیس میں سلینیم انسولیٹر کے طور پر بیہیو کرے گا تو اس بات کو سمجھیں یہ آپ کس کا بنائیں پھر میں بتا رہا ہوں aluminium drum کے اوپر ہم نے کس کی لیئر چلا دی سلینیم کی ایسے ہے نا اب اگر تو light پڑی دبلیوں کے اوپر light تو reflect ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس وقت تو یہ insulator کے طور پر کام کرے گا جب light اس کے اوپر لینس آفٹر پاسنگ تھو دا لینس ایٹ فالز ہون دا سرفیس آف سلینیم جب light سلینیم کی سرفیس پر آئے گی تو ہمیں پتا ہے aluminium is a good conductor یہ ہم نے پڑھا ہے نا جب سلینیم کی سرفیس کو پر کون سا چار تھا پوزیٹی کس کی مدد سے with the سرفیس کو پر light پڑے گی تو light کے case میں سلینیم کی سرفیس کیا بنے گی conductor جب conductor بنے گی تو electron aluminium سے نکل کے اس positive charge کو neutral کر دیں گے کب جہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا یعنی یہ positive charge ختم ہو جائے گا تو پھر کون سا charge رہ ختم ہو گیا جو بھی selenium کی surface کے اوپر تھا تو بیٹا صرف اور صرف selenium کی surface کے اوپر جو gold surface ہے نا selenium کی selenium کی surface کے اوپر کچھ اس طرح کا لکھا آجے گا بیٹا selenium کی surface کے اوپر کچھ جو selenium کی surface ہے اس کو پر work لکھا ہوا جائے گا کچھ اس طرح سے یعنی کہ صرف یہ w ہے نا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک لفظ کی مصال دے رہا ہوں اسی طرح w یہ دیکھیں w o o w o r k اس طرح selenium کی surface کے اوپر صرف جہاں سے light پاس نہیں کی و w o r k اس کا ایک shadow سا بن لے گا positive وہ جو selenium کی surface کے اوپر positive 4 تھے صرف وہ والے رہ جائیں گے اور باقی aluminium سے electron nickel کے neutral ہو جائیں گے اب جب یہ positive charge ہے جب یہ drama آپ گھومے گا یہ wor کے positive charge کی form میں لکھا جب یہ گھومے گا تو یہ پیچھے سا پیج انٹر کرتے ہیں اس پیج کے اوپر بھی positive charge ہے یہ positive charge image جو selenium کی surface کے اوپر ہے اس کو ہم کیا دیتے ہیں toner is a dry black dust powder اس کو اوپر کون سا charge ہے negative اور selenium کی surface کو پر جو لفظ لکھے ہیں wor کے وہ negative dry powder positive charge کے ساتھ جا کے stick ہو جائے گا یہ ہی تو اس کا principle تھا unlike charges attract each other وہ جو آپ انک ہوگی نا جو ہم اوپر چھڑکیں گے سپرنکل کریں گے تو وہ ساری کی ساری لفظوں کے اوپر جا کے چیمٹ جائے گی انک جو ہے نا وہ ساری کی ساری ان لفظوں کے اوپر جا کے چیمٹ جائے گی اب جب وہ wor کے لکھا ہو ہے جب وہ سیرے کے ساتھ دوسرا جو کرونا وائر کا انڈ ہے جو وائر اب وہ اس خالی پیج کے ساتھ اٹیج ہے وہ اس کو بھی سارے کو پوزیٹیو چارج دے دے گی اکثر بچے سمیہ نہیں آتی اس بات کی درہ گور کریں ادھر بیٹا کرونا وائر ایک وائر ڈرم کو پوزیٹیو چارج دے گی دوسری اس خالی پیج کو اب جب وہ نیگٹیو چارج والی انک ان پوزیٹیو چارج کے اوپر چمڑ جائے گی جب وہ ڈرم گھونتا گھونتا یہ پیج ادھر سے گدرے گا یہ جو پوزیٹیو چارج ہے اب وہ درم کے اوپر لفظ پوزیٹیو ہے ادھر جا چپڑنا شروع ہو جائے گی انک ٹھیک ہے تو اسی طرح اس پیج کے اوپر بھی و آر کے لکھا آج گا صرف یعنی کہ و آر کے اب جب وہ ہی پیج پیج پریشر رولر میں سے گدرے گا تو ہیٹ کی مدد سے وہ جو درائی انک ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی میلٹ مطلب پگلنا شروع ہو جائے گی میلٹ ہوگی تو ساتھ میں پریشر بھی کر دیں گے ساتھ تو آپ کے پاس ایک پرمننٹ ایمپریشن اوف ڈاکومنٹ آپ کو نظر آئے گا تو بیٹا آپ نے اس تھیوری کو گوھر سے پڑنا ہے آئی ہو کہ آپ ساری تھیوری سمجھ گئے یعنی تھیوری کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں پیچھے ویڈیو کو بار بار اس کو ایک دو مرتبہ دیکھ کو کامیاب کرے جی اللہ حافظ